بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ بُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش تر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو انہوں نے کہا کہ بھائیوں میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی کاش تم جانتے ہوتے قال رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم وأصررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انہو كان رفتارا جب لوگوں نے نمانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اڑ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله سمع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے گئے اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو نوح رب انہم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وغلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلاتكم ولا تذرن ودعوا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا وَلَا تَزِدِ الرَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِرُوْنَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارا آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دئیے گئے پھر آگ میں ڈال دئیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا وقال موح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك انت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اور پھر نو نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا موسیقی موسیقی موسیقی